اور اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ بو تک نہیں سنگ سکتا جس کی تنہائی پاک نہیں ہے جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے این ممکن ہے کہ اپنے پروردگار کی زیارت سے قیامت میں بھی محروم رہے یہ نمازیں کیوں ہیں یہ نمازیں اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی جو رویت ہوگی اور اللہ تعالی کی جو تجلیات ہوں گی قیامت کے دن وہ بڑی عجیب چیز ہے اللہ کی ایک تجلی ہوگی جو بتوں کی صورت میں آئے گی لوگ بتوں کے ساتھ چل پڑے گی کہ تو ہی ہمارا خدا ہے ایک تجلی ہوگی جو عیسائیوں کے خدا کی صورت میں آئے گی جس کو بھی وہ مانتے ہیں ہوگئے کہ میں پروردگار عالم ہوں چلو اس کے بیچے یہودیوں کے بدست ہیں جتنے کافر ہیں خدا کی تجلیات وہ روپ دھار کر سامنے آئیں گی اور آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت رہ جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا فرشتے یا یہ کہ غیب سے آواز کہ تم کیوں کھڑے ہو وہ کہیں گے اپنے پروردگار کے انتظار میں وہ کہیں گے تمہارے خدا کی کوئی علامت وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا پروردگار جب آئے گا ہم پہ کرم فرمائے گا تو ایک علامت ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں بس خالص ہوئی رہ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی تجلی آئے گی تو تم بے اختیار سجدے میں گر جاؤ گے اور ان لیمیٹڈ ٹائم نامعلوم زمانے تک خدا کو دیکھ کے سجدے میں گرے رو گے قرآن کہتا ہے جس دن اپنی ذات کا اظہار ہم کریں گے تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑتے تھے ان کی کمر ہی نہیں جھکے گی اور دھڑام سے جا کر پہشانی زمین پہ لگے گی اللہ نے کہا یدعونا الاسسجود وہم سالمون دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ جان بوجھ کے حالت سہت میں بھی نماز نہیں پڑتے تھے قیامت کے دن یہ ہوگی اس لیے اللہ کی وہ تجلیات سہنے کے لیے اندر دل چاہیے نا یہ بار بار سجدے ایک آدمی زندگی میں فرض کر لیجئے ساری نمازیں پڑتا ہے ایک لاکھ سجدے اس کے پاس ہیں یہ اس کے اندر کی طاقت ہے کہ جب وہ تجلیات پڑیں گی تو سہ جائے گا اور جا کر سجدہ کرے گا اللہ کو جس نے اپنے اندر یہ طاقت پیدا ہی نہیں کی اسے کیا تعلق ہے خدا سے اور خدا کی معارفت سے جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اللہ عز و جل کی معارفت حرام ہے ایسے شخص پہ اور امید یہی ہے بظاہر کہ وہ خدا کے اس دن کی تجلی سے بھی محروم اٹھایا جائے بظاہر کہ وہ خدا کی مجھے